حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیان مذاکرات میں تاعتل تحریک لبائک کے قائدین مظاہرین کے پاس واپس آگئے حکومتی وقت مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پرازم امن و آمان کا خدشہ شہر کے سکول کالجز اور یونیورسٹیاں آج بھی بند رہیں گی محکمہ سکول، ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تعلیمی بورڈ، ٹیوٹا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت ہونے والے انتہانات بھی ملتوی کر دئیے گئے آل پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن نے بھی چھٹیوں میں توسیح کر دی تمام میجی سکول دو اور تین نویمبر کو بند رہیں گے بیکن ہاؤس، لقاس، ایڈوکیٹرز، امریکن، لیسٹ آف، پریمیر امریکن سکول بند رہیں گے لاہور گرائیمر، لیسیم، سٹی سکول، دی پنجاب سکول بھی نہیں کھولیں گے داخلی اور خارجی راستوں سمیں شہر کے انیس مقامات ٹرافک کے لیے بند شہدرا، داتا دربار، باٹا چوک، چنگی امر صدو، ٹھاکر ملتان روڈ پر راستے بند عبداللہ انٹرچینج، کہنا کچھا، رنگ روڈ، کرول گھاٹی، محفوظ ٹاؤن، حمدر چوک بھی سیل روحی نالا، چنگی دو گیج، شہکام چوک، موٹروے، اسلام آباد، بابڈا ٹاؤن، اڈا پلوٹ بھی ٹرافک کے لیے بند پیٹرولیم اصنوات کی سپلائی چین ٹوٹ گئی شہر میں پیٹرول کا جزوی بہران اکثر پیٹرل پمپ بند ڈیفینس، والٹن، چنگی، اچھرا، شادباغ، ٹاؤنشپ کے پیٹرل پمپ متاثر گل بگ، رنگ محل، مغلپورا، گلشن رابی میں بھی قلت کھلے پیٹرل پمپ پر شہیوں کا رش طویل قطاریں لگی رہی سپلائی بہار نہ ہوئی تو بہران سنگین ہو سکتا ہے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن سڑکیں بلوگ، گاڑیوں کا پہیا جیم، شہر کی سبزی و پھل منڈیاں بھی موجودہ صورتحال کے زیر اثر آگئیں سبزیوں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی، تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان اشیاء خورنوش کی بلیک میں فروخت شروع، گوبی کی قیمت بھی ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو کا اضافہ برائیلر بھی گیارہ روپے فی کلو مہنگا ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روزمرہ کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ آئی جی پنجاب کی تمام پولس ملازمین کو مظاہرین کے قریب نہ جانے کی ہدایت امن و امان کی بحالی کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیر موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس جزوی تھوٹ پر معطل کین ڈیفینس اور دیگر علاقوں میں موبائل سگنل بحال پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت رینجز کے دستے اہم سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی پر موجود مال روڈ پر پولس کی بھاری نفری موجود ایف بی آر کو مالی خسارے کا بڑا جھٹکا علامہ اقبال ائرپورٹ پر ٹیکس کولیکشن کی مد میں بیس کروڑ سے زیادہ کا نقصان ائر فریٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کولیکشن صفر پر چلی گئی عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری پیٹرل پانچ روپے اور ڈیزل چھے روپے سینتیس پیسے مہنگا ہو گیا پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہریوں کا پیٹرل کی اضافی قیمت واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول کے بال میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے کل سے کیا پیٹرول کے حال آرہے ہیں کہ پیٹرول بم بند ہوئے ہیں رہا چیر مہنگی کری ہے میں نے تے کی ملدک کی چند ہے رہا چیر مہنگی ہوئی آرہی ہے وہی حکومت آئی گی نا کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی تبدیلی ہمارے آہاں ہے نہیں ہے ہم مزوری کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرمانا نہیں دے رہے ہیں چونگ ٹریننگ سینٹر پاسنگ آؤٹ پریڈ تاخیر کا شکار ڈالفن فورس کے ساتھ میں بیٹس کی ٹریننگ کو مکمل ہوئے پانچ ماہ کا عرصہ گزر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ نہ ہو سکی ڈالفن اہلکار ذہنی پریشانی کا شکار سموک کا خدشہ ائرپورٹ پر بھی الارڈ جاری سیول ایوییشن آثورٹی نے تمام ائرلائنوں کو آگاہ کر دیا ائرپورٹ پر موجود ہسپتال میں عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت لیسکو نے گریڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنوں کی دخبال کا شیڈیول جاری کر دیا قومی ہیلتھ پالیسی ڈویلپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی وارکشاپ کا آغاز پاکستان میں زچنگی نوزائدہ بچوں کے مسائل سے شراکہ کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجی ہے رائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتباہ فرزندان اسلام کافلوں کی صورت میں عامر ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹالیس وارڈنز تائیونہ سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس قائم شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمنٹس سیکنڈ سیٹر موٹسائیکل سوار کے خلاف کارروائی میں ایک ماہ کی توسیح یکم دیسیمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمنٹس سیکنڈ سیٹر کے لیے کارروائی ہوگی ایک ماہ میں توسیح کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سیٹی او اور ازر علی کا ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سابق کپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسٹ پکٹ ہے مزید ریکارڈ بناوں گا ونڈے سے ریٹائرمنٹ کے لیے بہت عرصے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے